موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو آج زرین کی جن میں بڑھنے جا رہے ہیں مزیدار سے چکن سینڈویں تو چلے آئیں دیکھتے ہیں کس طرح بڑھتے ہیں مزیدار چکن سینڈویں تو یہ پین میں نے رکھ دیا ہے چلے پہ گرم ہونے کے لئے اس میں میں دو ٹیبل سپون تیل ڈال رہی ہوں آپ چاہیں یہاں تو مکھن بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے یہاں تیل کا استعمال کیا ہے ایک چھوٹا سا لیسن ہے جو باریک میں نے چوب کر لیا ہے ذرا سا ہم لیسن کو سوتے کریں گے تو یہ ہمارا لیسن تھوڑا سا لال ہو گیا اب اس میں میں یہ ٹھیکن ڈال جیلی ایک کپ ٹھیکن لیے میں یہاں پہ ایک کھنے بھی 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 چیہتا سا لیسن چیہتا سا لیسن چیہتا سا ہوں یہاں چیہتا سا لیسن سا لیسن تو یہاں میں نے ایک قوارٹر ٹی سپون بھٹی وی مرچے اور قوارٹر ٹی سپون کالی مرچے ڈالی ہیں اور ایک چھٹکی نمک ڈالا ہے تو بس اس کو ہم اس میں فرائی کریں گے یہاں پہ ہمیں دو ٹی سپون پانی ڈال دوں گی تاکہ یہ ہماری چکن اچھے سے کھل جائے یہ ذرا جلدی ہی گل جاتی ہے تو بس یہ ہم نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اب یہ دو تین منٹ میں ہماری چکن اچھے سے تیار ہو جائے گی یہ بہت ہی مزیدار سینڈوچ ہوتے ہیں یہ میں اکثر اپنے گھر میں شام کی چائے میں بناتی ہوں اور اپنی بیٹی کو کولیج کے لیے بھی بنا کے دیتی ہوں آج اس کی فرمائش پہ میں بنا رہی ہوں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت پسند رہیں گے آپ کو تو یہ چکن ہماری ہو گئی ہے اب اس میں میں ڈال رہی ہوں تین سے چار چپنچ وائنیز ہے یہ اور دو ٹیبل سمون یہ چھٹک گارلک سوس ہمارا بیٹر جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے ابھی ہم اس کو انتظار کریں گے کہ یہ ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کے بعد ہم اسے سیٹ بھی بنایں گے تو یہ ہم نے بریٹ کے سلائس لے لیے ہیں اس کے میں کورنر کاٹ دوں گی کچھ بھی اور لگانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی اور لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیچپ، مایونیز وغیرہ اس میں شامل ہے اور اس کو ہم بھی سمپل بھریں گے اس کے اندر آپ اس کو ضرور بنا کے ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ بہت پسند آئیں گے کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے یہ ہمارے چکن سیمڈی تیار ہو چکے ہیں اسے آپ شام کی چائے کے ساتھ بنا سکتے ہیں بچوں کو لنچ بکس میں بنا کے دے سکتے ہیں اور بریک فاسٹ میں بھی کھا سکتے ہیں تو بنائیں اور انجوائے کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ